ایک شخص فون اٹھاتا ہے اور معروف پیزا برینڈ گیسٹرو کا نمبر ڈائل کرتا ہے بیل بچتی ہے اور وہ پوچھتا ہے ہیلو کیا یہ گستو پیزا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں سیر یہ تو گوگل پیزا ہے جواب سن کر وہ معذرت کرتا ہے اور فون کاٹنے ہی لگتا ہے کہ دوسری طرف سے آواز ابرتی ہے سیر دراصل گوگل نے گیسٹرو پیزا خرید لیا ہے اس لیے یہ اب گوگل پیزا کہلائے گا یہ جواب سنتے ہی وہ شخص خون کا سانس لیتا ہے اور بولتا ہے کیا میں پیزا آرڈر کر سکتا ہوں؟ جواب آتا ہے جی بالکل کیا آپ اپنا عمومی پیزا آرڈر کرنا چاہتے ہیں؟ سنتے ہی وہ شخص سوال دھاگتا ہے کیا آپ کو میرے پسندیدہ پیزے کا پتہ ہے؟ گوگل کی طرف سے جواب ملتا ہے جناب آپ کی کالر آئی ڈی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ نے آخری دس بار چکن فجیتا پیزا آرڈر کیا تھا اس شخص کا مو کھلے کا کھلا رہ کیا؟ ہاں ہاں بالکل یہی پیزا بھیج دیں لیکن سر ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بیجی ٹیبل پیزا کھائیں گوگل کا مشورہ سنتے ہی اس شخص کے مو سن لکھتا ہے؟ نہیں مجھے یہ پیزا اچھا نہیں لگتا گوگل کی آواز ابرتی ہے سر آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے یہ سنتے ہی آدمی کی سٹی گم ہو جاتی ہے کہتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آگے سے جواب آتا ہے آپ کے گزشتہ سات سالوں کی بلڈ رپورٹس ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں ان سے پتہ چلا؟ گوگل اس کا بھانڈا پھوٹ دیتا ہے آدمی گگہ ہوئے لہجے میں بولتا ہے ٹھیک ہے مگر میں تو دوا لے رہا ہوں اس لیے مجھے یہ پیزا پسند ہی نہیں ہے اس دفعہ پھر بولنے کی بارے گوگل کی ہوتی ہے مگر ریکارڈ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بقائدگی سے دوا ہی نہیں کھاتے؟ آپ نے چار ماہ قبل تیس گولیوں پر مشتمل ایک میڈیسن باکس خریدا تھا وہ شخص کہتا ہے نہیں جی میں نے ایک دوسرے میڈیکل سٹور سے خرید لی تھی دوائی گوگل سے جواب آتا ہے لیکن آپ کے کریڈٹ کارڈ سے تو ایسی کوئی خریداری نہیں کی گئی وہ شخص بولتا ہے جناب میں نے اس کی ادائیگی کارڈ سے نہیں نقد پیسوں سے کی تھی اچھا اچھا مگر آپ کے بینک سٹیٹمنٹ سے تو پتہ جلتا ہے کہ آپ نے تو اتنی رقم اکاؤنٹ سے نکالی ہی نہیں وہ آدمی کہتا ہے سر میرے پاس آمدینی کا ایک دوسرا ذریعہ ہے اچھا مگر آپ نے جو آخری ٹیکس فارم بھرا ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا یہ ذریعہ آمدینی ٹیکس گشوارے میں ظاہر ہی نہیں کیا گوگل کی یہ بات سنتے ہی وہ شخص غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے میں گوگل فیس بک ٹویٹر اور وٹس اپ سے تنگ آ چکا ہوں میں ایک ایسی جگہ جانے لگا ہوں جہاں انٹرنیٹ نہ ہو جہاں کوئی شخص میری جاسوس ہی نہ کر سکے گوگل کی آواز پھر ابرتی ہے لیکن سر آپ کا پاسپورٹ پانچ ہفتے پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے آپ اسے دوبارہ بنوا لیں دوستو یہ کہنے کو تو ایک مزاخ ہے مگر مستقبل کی حقیقت ہے ہر چیز ڈیجیٹل ہو چکی ہے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیزی سے انسانوں کی زندگیوں کو اپنی گریفت میں لے رہی ہے دنیا کے تیز ترین دماغ اس پر کام کر رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری زندگی میں مشینوں کا کردار بڑھتا جا رہا ہے ہمارے سفر ہماری نقل و حرکت ہماری آمدن خرچ ہماری نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر چیز اب انٹرنیٹ کی رسائی میں آ چکی ہے اب یہ سفر آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے ڈھول گمانے والے ایک شخص سے کسی نے پوچھا تھا بھائی اتنا بڑا ڈھول کیسے گمارے ہو اس نے جواب دیا یہ ڈھول پہلی بار تو میں نے گھمایا تھا لیکن اب یہ مجھے گھما رہا ہے بلکل اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے انٹرنیٹ ہے مشین لرننگ اور روبورٹس ہیں انہیں پہلی بار تو انسان نے بنایا اور چلایا تھا مگر اب یہ چیزیں انسان کو چلا رہی ہیں اب یہ دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں اب انسان ان کی دسترس میں آ چکا ہے شاید کہ چاہ کر بھی ان کی دسترس سے نہیں نکل سکتا اس لیے کیوں نہ ان سے دوستی کر لی جائے دوستو اپنے آپ کو اپنے ادارے کو اور اپنے ملک کو ترقیب ڈالنے کے لیے دوستو اگر ہم اس کو استعمال کریں تو دوستو ہم بھی انشاءاللہ آگے بڑھ سکتے ہیں